دوستو آدھا ورزے میں نیس امت کان ہند وائش سے آپ سے مخاطب ہوں بڑی خبر نواب ملک ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نواب ملک کوئی ایسا نام نہیں ہے سب جانا پہچانا نام ہے انہوں نے ایڈی کے پیچھا لے لیا تھا جب شاروخ خان کے لڑکے آئرن خان کو گرفتار کہتے ہیں جھوٹے جگ کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا بعد میں وہ کوئی کنیکشن نہیں نکلا انہوں نے چھوڑنا پڑا ہر طریقے سے چھوڑنا پڑا تب سے وہ پیچھے پڑی تو اس کے پہلے پیچھے پڑی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایڈی کو اور زیادہ ایکسپوز کروں گا ان کو گرفتار کر لیا گیا ان سی پی کے وہ منتری ہیں اس کے پہلے ان سی پی کے ایک اور منتری جو ہیں ان کو گرفتار کیا تھا جو انل دیش مکو وہ ابھی جیل میں ہیں کیوں گرفتار کیا تھا انہیں بھی انہیں سب باتوں کے لیے کیا تھا جو نواب ملک کے ساتھ لگا ہو گیا ہے منی لانڈرنگ دعوت ابراہیم سے کنیکشن دعوت ابراہیم جو بالکل اپاہج پڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کے کنیکشن ان کے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں جانے کتنے کنیکشن نکالے جا رہے ہیں ابھی بیچ میں یہ تھا کہ مہدی جی آئے ہیں تو دعوت ابراہیم کو گھسیٹ کے لائیں گے فلانے کو پکڑ کے لائیں گے کوئی پکڑ کے نہیں آ پا رہا لیکن ان کے نام پہ یہاں پہ ان کی دکانداری چل رہی ہے ایڈی ان کو لا رہی ہے ان سے کہا گیا کہ کوئی زمین گھٹالہ ہے جس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار کیوں کیا گیا ہے یہ تو گھٹالے یسے ہیں کہ سب ہوتے رہتے ہیں اور نہیں بھی ہے تو ابھی کیوں گرفتار کیا گیا ہے جب وہ اتنے مخار تھے اور ان سی پی کے اوپر ہی یہ تم نبدا گھاٹ رہے ہو بس صرف اس لیے کہ اس نے بھاجہ پا کی سرکار گرا کر ان سی پی نے کانگریز اور شف سینہ کے ساتھ سرکار بنائی تھی وہ چڑے ہیں کیونکہ ان کی ایک سرکار گر گئی وہاں سے اور یہ کبھی نہیں اٹھ پائیں گے کیونکہ یہ مہاراشت میں تھے تو شف سینہ کے ہی دم پر ساری اپنی راجنیتی کر رہے تھے اب وہاں سے کھسک گئے ہیں اور ایک چیز نہیں آپ پہ دیکھیں کہ کئی پارٹیاں ان سے دھیرے دھیرے کھسک رہی ہیں اب یہ بدلے کی راجنیتی کر رہے ہیں یہ ننگائی پہ پوری طریقے سے بی جے پی اتری ہوئی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا ہم اسے گرتا کریں گے ایک نہیں کئی پترکاروں کے اوپر ای ڈی کی ریٹ پڑی ہے کئی نیوز ایزنسیز کے اوپر نیوز کلک بگرہ کے اوپر ای ڈی کی ریٹ پڑی ہے کئی جگہ ای ڈی کی ریٹ پڑتی ہے صرف اس لیے کہ وہ سرکار کے مخالف ہوتے ہیں سرکار کی مخالفت کرتے ہیں ان کا بھروت کرتے ہیں ایسے بھروت نہیں دف سکتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ چاہتے ہیں بھئی بی جے پی والی چاہتے ہیں کہ بھروت دف جائے تو ایسے نہیں دف سکتا ہے اس کے اوپر رابط نے کہا ہے جو اس پر پرشن ہیں ان سی پی گورب سانسد ہیں راست سوا سے انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم بھی آپ کو دیکھ لیں گے کب تک چلے گی آپ ان کے اوپر کوئی سولٹ پروف لگائیے اب یہ سب جو انزام ہیں کچھ دنے بات خالی ہو جائے گے جب وہ آدین خان کا کیس دیکھ رہے تھے تب سے ان کے اوپر وہ کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے میں گرفتار کیا جائے گا ہمیں گرفتار کیا جائے گا آج ان سے ساتھ اٹھ گھنٹے پوچھتا چھوئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا جب ان سے پوچھتار ہو رہی تھے تب بھی نیوز چینل کئی لوگ ایسے جو پترکار ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آج نواب ملک گرفتار ہو گئی نواب ملک کے بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا گرفتار کر لیں بہت لوگوں کو گرفتار کر لیں امرجنسی میں بھی ایسے ہی ہوا تھا امرجنسی جو ڈاؤن فال ہو گیا وہ ایسے ہی ہوتا ہے تمام بڑے بڑے نیتاؤں کو گرفتاری شروع ہو گئی تھی اس کے بعد جو بھروت ہوا تو دیکھئے کہ امرجنسی کا کیا حال ہو گیا یہ کالا بدنما دھاک کانگریس کے اوپر ہے جو آج تک نہیں دھرپایا ہے یہ کس طریقے سے چلاتے ہیں اب یہ کہتے تھے فلانے سے ان کا کنیکشن ہے پیوس جین جو ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کیا کہ ملن نومنگ کرتے ہیں گھٹکا بھی پاری تھے ان کا کنیکشن بھی کس سے نکل ہے ان کی شکر پان مسالے والے سے جو کہ ان کا اپنا آدمی ہے اس طریقے سے کنیکشن نکلنے کی بات آتی ہے تو ان سے کنیکشن نکل آتا ہے جبکہ جب ان کی اوپر پیوس جین کی اوپر ریٹ پڑے نوٹوں کے بندل لکھ لے تو خود مکہ منتری یو پی کے انہوں نے سٹیج پر آکے کہا تھا دیکھئے کس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر نوٹوں کے بندل لکھ رہے یہ تمام بیعتیں انہوں نے کہی لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس طریقے سے کرنے میں یہ راجنی تک ورود نہیں ہے یہ پرسنل لڑائی ہے جو موڈی جی امیر شاہ ہے اور تمام لوگ بی جی پی اپو جی سینسل لے رہی ہے یہ اپنی اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے نواب ملک گرفتار ہوئے کوئی بات نہیں گرفتار ہوئے پولیٹیشن ہے وہ چھوٹ کے بھی آ جائیں گے انہوں نے جس طریقے سے ای ڈی کو ایکسپوز کیا تھا آرین خان کے کیس کی اوپر اسرارو خان کے لڑکے کیس کا جب نے انہوں نے گرفتار کیا تھا اس کو بھی اسی لیے گرفتار کیا تھا کئی کرونوں روپے کی پھروتی مانگ رہے تھے وہاں سے اس میں بھی جو لوگ مخبر تھے پتہ لگا کہ وہ بھاجاپا کے لوگ ہیں بھاجاپا گھنڈا گردی مچائی گیا پورے دیش میں یہ چرت ہو گیا بھاجاپا کیا بہار نہیں لگے تو خسیانی بلی کھمبا نوشن نہیں لگی اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلی لنک میں پھر آجر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت